ہیلو افلام علیکم آج ہم کچھ لکھنے کے بارے میں سیکھیں گے مثلا کسی چیز پہ اگر اپنے مضمون لکھنا ہے تو آپ کیسے لکھیں ٹھیک ہے سب سے پہلے تو جس چیز پہ اپنے مضمون لکھا ہے ذرہو سیچویشن کو دماغ میں رکھیں مثال کے طور پہ میں یہ ایلیفنٹ کے اوپر مضمون لکھنا چاہ رہی ہوں اور جب میں ایلیفنٹ پہ لکھنا چاہ رہی ہوں تو میرے ذہن میں اس کی پکچر واضح ہونی چاہیے کہ وہ کس رنگ کا ہے کس شیپ کا ہے کتنا ہے کہاں رہتا ہے کیا کھاتا ہے اور کیا کان کرتا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بارے میں کچھ چھوٹی چھوٹی انفرمیشن ہم جمع کریں گے تاکہ ہمارے پاس کچھ پوائنٹس ہوں ان کے بارے میں ہم لکھیں اور پھر وہ ایک اچھا سا مضمون یا اچھی سی کہانی لکھی جا سکتی ہے تو بنیادی معلومات جو ہمیں چاہیے وہ ہم دیکھتے ہیں پہلے تو اس کی تصویر دیکھتے ہیں اگر آپ دیکھئے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ تقریباً بہت موٹا بڑا اور صحت بن جانور ہوتا ہے ٹھیک ہے اور دوسرا اس کا جو ایک بڑا خاص ٹریٹ ہوتا ہے کوبی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑا ریونج فل ہوتا ہے یعنی اس کو آپ اگر چھیڑیں گے آپ اگر تنگ کریں گے تو یہ آپ کو بھی تنگ کرے گا پھر اس کے کان اس کی سونڈ دیکھئے کتنی بڑی ہے اور کتنی طاقتوار ہے عام جانوروں کی اتنی بڑی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو ہے اس کی سکل کیا ہے اس کی سکل یہ ہے کہ یہ لکڑیوں کو اپنی ٹانگوں سے کھیلتا ہے اور پھر اس کو لکڑیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر ہم جاتے ہیں ٹھیک ہے اب تھوڑا سا آپ نے اپنی برینسٹورمنگ کرنی ہے کہ آپ کو اور کیا کیا چیزیں یاد آ رہی ہیں elephant کے متعلق کم از کم 10-12-15 points ہوں گے تو آپ ایک اچھا مضبون لکھ سکتے ہیں آج ہم صرف main point discuss کریں گے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ elephant کیسا ہے اور کس طرح سے ہے پھر اس کے بعد ہم ایک return practice کریں گے جس سے ہمیں پتا چلے گا let's see elephant کے بارے میں ہمیں کیا کیا باتیں نظر آتی ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں ہم ان کے بارے میں کام کرتے ہیں اور پھر ہم انشاءاللہ ایک ایسے لکھ لیں ٹھیک ہے چلے let us see اوکے پہلی اس کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ largest of all animals یہ سب animal میں سب سے بڑا ہے used in tiger hunting اصلاح جب tiger کو hunt کرنا ہوتا ہے نا تو یہ جو elephant ہے اس کی مدد لی جاتی ہے یہ ایک typical اس کا کام ہے اور یہ بہت بڑا ہوتا ہے بڑی اس کی جسامت ہے طاقتور ہے درتا نہیں ہے تو اس کو tiger hunting میں استعمال کیا جاتا ہے revengeful ہوتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بچمن میں جو اپنے کہانیاں پڑی تھیں اس کے مطابق ایک دفعہ کسی آدمی نے elephant کے ساتھ شرارت کی تھی تو وہ اپنی سونڈ میں پانی بھر کے لے آیا تھا اور اس کے اوپر سارا پانی گرا دیا تھا اچھا پھر اس کا جو trunk ہے اس کے بڑے بڑے جو کان ہیں وہ بڑے special ہوتے ہیں اور وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں found in india and africa two kinds کہتا ہے کہ یہ انڈیا اور افریقا کے جنگلات میں پائے جاتے ہیں اور دو قسم کے ہوتے ہیں it still is piling logs اور یہ لکڑیاں بڑے بڑے تنے جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ shift کر سکتا ہے لے جا سکتا ہے its great strength بلکہ یہ اتنا طاقتور ہوتا ہے یہ بڑی بڑی چیزوں کو اپنے جگہ سے ہلا سکتا ہے in india used in state processions اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا میں اس کو بڑی بڑی تقریبات میں جو ملکی پیمانے پہ ہوتی ہیں یہاں وہاں پہ بہت جو عمرہ ہیں وہ اپنی شادیوں کے مواقع پہ بھی استعمال کرتے ہیں how caught and tamed یہ بہت ہی مشکل سے ان کو پکڑا جاتا ہے اور سدھایا جاتا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ چھوٹی سی ایک زنجیر ان کے پیروں میں ہوتی ہے جب یہ چھوٹے بچے ہوتی ہیں تب ان کو زنجیر ان کے پیروں میں ڈال دی جاتی ہے پھر ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ زنجیری میری قید ہے اور اس کی وجہ سے یہ ساری عمر اوبے کرتے ہیں mad elephant غصے میں یہ بہت برا بیہیوئر دکھاتے ہیں ان کو چڑھانے کی صورت میں جو انہیں چڑھائے گا اس کو نقصان ہو سکتا ہے elephant grass elephant usually grass کھاتا ہے اور یہ vegetarian ہے اور اس کی جو ہے نا اس کی اس کے جو ٹرسک ہے جو اس کے بڑے بڑے دو دانت نکلے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو پکمنٹ دکھاتی ہوں دیکھئے اس کے بڑے بڑے دانت ہے جو کہ یہ دیکھیں میں پوئنٹر سے آپ کو بتاتی یہ آپ لوگ اسے دیکھئے کہ یہ جب باہر نکلے نہیں یہ اسے ivory کہتے ہیں یا elephant tooth کہتے ہیں اور یہ بہت خوبصورت اور قیمتی چیز ہوتی ہے اسے jewelry بنتی ہے اور اسی کی وجہ سے actually اس کو hunt بھی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے پھر story of blind man and elephant یہ اپنے بچپن کی کہانیاں ہے جو مختلف جگوں پر مختلف ناموں کے ساتھ استعمال ہو رہی ہیں پرانے وقتوں میں ان old times used involved اور جنگوں میں بھی یہ استعمال ہوتا تھا its intelligence یہ بہتا ذہین ہوتا ہے اپنی ذہانت سے کئی کام کر سکتا ہے food on leaves and grass ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ یہ سبز پتوں پہ leaves پہ اور grass پہ اس کا گزارہ ہوتا ہے اور پھر can draw heavy loads کہتا ہے کہ یہ بہت سارے heavy loads بھی اٹھا سکتا ہیں تو دیکھیں بچوں یہ ہم لوگوں نے بڑی تفصیل سے دیکھ لیا اس کی کیا خوبیاں ہیں ٹھیک ہے جس وقت آپ اس کو لکھنا شروع کریں تو اور جو آپ چھوٹے passages بنائیں گے وہ example کے ساتھ آپ دیکھیں کہ دو یا تین paragraphs میں بنائیں گے دو یا تین paragraphs مل جل کے پھر آپ ایک essay بنائیں گے اگر آپ چھوٹا essay لکھنا چاہتے تو اس کے تین حصے کر لیں ایک introduction دیں اور دوسرے میں اس کی qualities لکھیں this is the only way جس میں آپ بہت اچھے طریقے سے کسی بھی چیز کو explain کر سکتے ہیں یاد رکھیں جب آپ اپنی آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں اس کے متعلق کچھ الفاظ جمع کرتے ہیں کچھ ideas اکٹھا کرتے ہیں تو وہ purely ایک creative writing ہوتی ہے creative writing میں غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں اس میں spelling mistakes ہو سکتی ہیں grammar mistakes ہو سکتی ہیں لیکن آپ اپنے teacher کے پاس بیٹھ کے یا آپ ہمیں بھیج دیجئے آپ یہ بھیج دیں اس میں جو بھی چھوٹی غلطیاں ہوں گی ہم remove کر لیں گے اور اس کے بعد اپنے next time ان غلطیوں سے بچنا آپ اس passage writing میں essay writing میں اور paragraph writing میں اپنے آپ کو excel کر سکیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ